اچھا جی جس مسجد میں میں نماز پڑھتا ہوں اس کا امام صاحب جاری نمازوں میں وقفہ نہیں کرتا اس کے پیچھے خموشی اختیار کروں یہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیئے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ پہلی بات ہے اس امام صاحب کو سمجھائیں کہ بخاری مسلم میں واضح احادیث موجود ہیں کہ سورة الفاتحہ لا صلاتہ لبن لم یکرہ بفاتحہ تلکتاب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور اس کو یہ بھی بتائیں قرآن میں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب قرآن پڑھا جائے خموشی سے سنو اور متوجہ ہوا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس کے تحت آپ امام کے ساتھ ساتھ سورة فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہیں مسئلہ نمبر ایٹی فور میرا ریکارڈڈ ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نبی علیہ السلام جو ہے سکتا کیا کرتے تھے رکوع سے پہلے جس میں امام ہموش ہو جاتا ہے اور مقتدی فاتحہ پڑھتا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں یہاں پہ جاری نمازوں میں تو ایسے امام کو پہلے ایجوکیٹ کریں اگر پھر بھی وہ سکتا نہیں کرتا تو آیات کے دوران جو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وہ سانس لیتا ہے اس دوران پڑھتے جائیں اور وہ بھی اگر نہیں لیتا کانٹینیوس پڑھتا جا رہا ہے جیسا کہ وہ حرم مکہ کا امام ہے مدینہ شیف والا امام تو سکتے کرتا ہے مکہ والا نہیں کرتا تو پھر آپ زیرہ مجبوری فاتحہ کے بغیرے تو نماز نہیں ہونی ہے آپ اس کا مبال اسی کے اوپر ہے آپ اس کے بیچے نماز پڑھیں اور سورہ فاتحہ آپ ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کی نماز ہو جائے فاتحہ چھوڑ نہیں سکتے فاتحہ پڑھ نہیں پڑھ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حقمات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے انتاظہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حکمات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے اور باظرت کے ساتھ اس ہمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب ماذا اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں جگہ آتا فرمائیں اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائیں